اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آئیو پی اے سی نومنکلیشر اسپیسیفیکلی الکین الکین اور الکائنز کے ایم سی کیوز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا اس وقت آپ اپنے سامنے اپنی کاپیز نکال لیجئے گا جس میں آپ کو کریکٹ آنسر سالف کر کے لکھنے ہوں گے اگر آپ نے اب تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ تمام انفرمیشن پہنچے اس سے پہلے آئیو پی سی نومنکلیشر پڑھایا گیا تھا الکین 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 کا جو اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لئے آئیں تاکہ آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکیں ٹوٹل بیٹے اس میں 10 MCQs موجود ہیں اس پیپر میں جو پاس پیپر سے لیے گئے جو مختلف میڈیکل کالجز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پرائیوٹ اور پابلک سیکٹر میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اس ٹیسٹ میں آپ کو اسے سالف کرنا ہے سالف کرنے کے بعد اس کا سکرین شاٹ لے کر 0333 2243031 پر واتسپ کر دینا ہے آپ کو اور کریکٹ آنسرز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلینیشن کے ساتھ اپلوٹ کر دیے جائیں گے پہلا سوال بچوں آپ کو سالف کرنا ہے which of the following یعنی A سے لے کر D تک is the correct IUPAC name of the following compound یہ آپ کے پاس IUPAC compound موجود ہے اور آپ کو اس کا نام معلوم کرنا ہے ہم نے rules پڑے تھے الکین 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 کے جس میں میں hint یہاں پر دیتا چلوں کہ آپ کو longest change select کرنی ہوگی اور detail کے لیے آپ اگر ویڈیو لیکشن پہلے دیکھ لیں گے تو بہت آسانی سے آپ ان کو سالف کر سکیں گے نیکسٹ کوشن بیٹا ہمارے پاس ہے which of the following is correct IUPAC name of the following compound اب آپ کے پاس یہاں پر کلورین بھی موجود ہے ایک فنکشنل گوب بھی موجود ہے ڈبل بارن بھی موجود ہے اور آپ کو اس compound کا نمبر معلوم کرنا ہے کوشن نمبر تھری بیٹا آپ کے پاس which of the following is the correct IUPAC name of the following یہ ٹیسٹ پورا IUPAC nomenclature پڑی اور basic rules الکین 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 کے ساتھ ہی ہم اس کو solve کر رہے ہیں اب ان میں سے کوئی ایک ٹھیک جواب ہوگا ہے اس سوال کے لیے محمید کرتا ہوں آپ ٹھیک جواب اس وقت اپنے پاس نوٹ کر رہے ہوں گے اگلا سوال ہے which of the following structure is incorrect اب آپ کو دیکھنا ہے ان میں سے کوئی structure incorrect ہے یعنی کوئی غلط بناوا ہے کیا غلطی ہو سکتی ہے کہیں bond کی غلطی ہوئی ہے کہیں hydrogen کی مشتیک ہوئی ہوئی یہ آپ کو اس میں دیکھنا ہے اور question number 4 کے answer میں اپنے پاس اس کو آپ لکھیں گے ایک سال سوال پوچھا گیا کہ یہاں پر کتنے hydrogen استعمال ہونے والے ہیں یعنی آپ single or double bond آپ کو معلوم ہے carbon tetravalent ہے یعنی carbon کے valency 4 ہوتی ہے اس مطابق آپ کو یہاں پر solve کرنا ہوگا کہ total کتنے carbon چاہیئے 6 چاہیئے 8, 10 یا 14 اب کبھی کبھی بچوں سوال اس طرح بنا کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ course out ہے یا مشکل ہے لیکن یہ سوال نہایت ہی آسان ہوتا ہے جیسے سوال کیا دیا ہوئے terpenes are a group of molecules that are made up of two or more isoprene units what is the IUPAC name of isoprene isoprene کا structure بھی دیا ہوئے یہاں پر آپ کو اس کا actual میں آپ کیا بتانا تھا IUPAC name بتانا تھا لیکن بچے ہم پریشان رہتے ہیں کہ sir isoprene نہیں پڑا ہم نے terpenes نہیں پڑا ہم نے آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا آپ کو تو صرف اس کا name بتانا تھا next ہمارے پاس ہے what is the name for this compound اب آپ کے سامنے compound موجود ہے اور آپ کو اس کا IUPAC nomenclature بتانا ہے آپ یہ decide کریں گے کہ یہ کونسا hydrocarbon ہے alkane ہے alkane ہے یا alkane ہے next question آتا ہے ہمارے پاس what is the name of the compound function group بھی موجود ہے branches بھی موجود ہیں اور triple bond بھی موجود ہے آپ کو اس میں سے کوئی یہ correct answer اس میں tick کرنا ہوگا اور question number 8 کیا آگے لکھنا ہوگا question number 9 نے ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس compound دیا پھائے جس میں آپ کو معلوم کرنا ہے اس کا IUPAC nomenclature جو درمیان میں آپ CH2 CH2 دیکھ رہے ہیں یہ بٹے کلاتے ہوں وہ لوگا سیریز اور اگر یہاں پر آپ صرف C دیکھ رہے ہیں چونکہ اس کے اس طرف اور اس طرف دو bond بنا لیے تھے اور دو bond اس نے یہاں پر بنا لیے ویلنسی 40 اسی لئے کوئی اور bond یہ نہیں بنا سکا last question bit آج کے test آپ کو اس compound کا IUPAC nomenclature بتانا ہوگا یہ دس سوال ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان دس سوالوں کو solve کر لیا ہے جیسے ہی آپ اس کو complete کر لیتے ہیں screenshot بھیجیے گا next day انشاءاللہ ویڈیو upload ہوگی اس میں کوشش کریں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ